اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے ویلکم ایک ٹو مائی چینل تو آج کا منیو بہت مزے کا ایک تو دیسی سٹائل میں ہے دوسرا چٹ پٹا اور کرا رہا ہے ونٹے کے حساب سے اور تیسرا یہ کہ اس میں سوپس وغیرہ بھی ہیں سب گرمہ گرم تکے بھی ہیں اور وہ بھی آلو کے تکے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور کلچے بھی بائی دو وے میں بنا رہی ہوں اور ساتھ میں کون سوپ بنا رہی ہوں اور یہ والے ہیں تندوری آلو اور ساتھ میں یہ ہے جی چکن مسالہ تو جلدی سے ریسپی کی طرف آتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں کریمی تکہ مسالہ سے اور میں بونلیس یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بونز والا بھی اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو چکن کو میں پاؤنڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کے جو پیسیز ہیں سٹرینڈز ہیں وہ تھوڑے سے ٹوٹ جائیں پھر بہت ہی سوفٹ ملائی جیسا بنتا ہے اس کے بڑے بڑے پیس میں کارٹ لوں گی آج میڈا بڑا دل کر رہا تھا نا کہ کچھ ونٹر کے حساب سے منیو بنایا جائے اور فیملی کو سرپرائز دیا جائے یوزیولی ویکنڈز پہ بنا رہی ہوں لیکن ابھی سوچا کہ چلو ویک میں بنا لیتے ہیں اچھا جی یہ جو چکن ہے اس میں میں نے نمک اور لیمن جوس دال دیا ہے اور یہ فرسٹ میری نیشن ہے اس کو آدے گھنٹے کے لیے میں رکھتوں گی فریج میں تندوری آلو کی تیاری شروع کر لیتے ہیں بیسن کو میں بھون لوں گی اور انگریڈینٹس کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اور اب شروع کر لیتے ہیں یہ مہران کا تندوری مسالہ ہے میرے پاس تو یہ میں یوز کر رہی ہوں اور آپ کے پاس کوئی بھی برینڈ کا ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ہومیڈ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیوہ میں ایڈ کری ہوں اویل اس میں جا رہا ہے جنجر اور گارلک کا پیسٹ ساتھ میں پیپرکا پاوڈر اس میں کشمیلی لال میرد جانی چاہیے لیکن وہ مجھے یہاں پہ ایسی لی ملتی نہیں ہے تو میں پیپرکا ڈال لیتے ہوں ساتھ میں اس میں جا رہا ہے نمک یہ ہے ہلدی اور دھنیا پاوڈر ہے یہ زیرا پاوڈر گرم مسالہ میری نیشن مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ شروع میں بہت سائی چیزیں آپ کو ایڈ کرنی پڑتی ہیں لیکن بس اس کے بعد ایسی سا کام ہوتا ہے گریل کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ ہے جی اس میں جو میتی ہوتی ہے نا وہ ڈال رہی ہوں اور یوگرٹ بھی ایڈ کر لیں گے اس میں تھک والا یوگرٹ کوشش کریں آپ ایڈ کریں پتلا والا ہے تو تھوڑا کم پھر ایڈ کر لیں کیونکہ ہمیں تھک والی میری نیشن چاہیے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ساتھ میں جو بیسن بھونہ تھا نا وہ ڈال دیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کا کلر اس کو دینے کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کلر زیادہ نہیں ہے تو آپ ریڈ فوڈ کلر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پھر بہت اچھا سا ریڈش سا کلر آ جائے گا لاسٹ میں اس میں لیمن جوز جائے گا اور اٹھینے میں میں نے آلو بھی بائل کر لیا ہے آلو اس میں میں ایڈ کر دوں گے یہ میں نے ایکچھلی سٹیم کیا ہے اگر آپ سٹیم کرنا چاہتے ہیں سٹیم کر لیں نہیں تو بائل کر لیں لیکن اتنے سافٹ بائل نہیں کرنے کے بلکل ان کا حلوہ سا بن جائے یہ اتنا ان کا ہونا چاہیے کہ پکے ہوئے ہو لیکن بعد میں جب سکیور پہ لگانے ہیں تو لگ سکے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیا کیونکہ یوگرٹ کافی تھک تھا تو یہ میری نیشن کافی تھک ہے آلو بائل ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے چاہتی کے ٹوٹ جائیں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے میری نیشن جو ہے وہ دھن آؤٹ کر لیا اور اس کے اوپر پٹیٹوز پہ لگا دیا اور رکھ دیں گے دو تین گھنٹوں کے لیے فریج میں آدھا گھنٹہ بھی رہیں تو کافی ہیں اچھا جی اب چکن میری نیشن کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے میتھی کے ساتھ اور یہ چکن تکا مسالہ ہے یہ میرے پاس شان کا پڑا ہوئے تو یہ میں آئڈ کر رہی ہوں اور پھر اگین پیپرکا کیونکہ چیلی پاوڈر نہیں ہے کشمیری لال میش پاوڈر اس میں جا رہا ہے جی کیا تھا حلدی تھی اور گرم مسالہ دھنیا پاوڈر یہ بیسک مسالے ہوتے ہیں لیکن صرف ان کی قوانٹیٹی کی وجہ سے ٹیسٹ اچھا بنتا ہے اس میں میں نے زیرا پاوڈر بھی ڈالیا اور جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ قوانٹیٹی بہت میٹر کرتی ہے کسی بھی ڈش کے ٹیسٹ کے اوپر مسالوں کی نا تو اچھا جی چکن جو ہے نا اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے میرینیشن اس کے اوپر ڈال کے اور میرینیڈ ڈال کے اور بس اس کو بھی فریج میں رکھتے گے یہ سیکنڈ میرینیشن تھی تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اچھا جی اب آ جاتے ہیں کلچے بنانے کی طرف تو میں نے آٹا لے لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ییسٹ اور ساتھ میں جاری ہے چینی ساری یہ میں نے جو میجرمنٹ ہے نا یہ میں نے ڈالی ہے میجرنگ کپ سے اور سپون سے ابھی نمک بھی اس میں ڈال کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے اندر باقی اب ہم لیکوڈ ڈالیں گے جو کہ نیم گرم دودھ ہے اور ساتھ میں جو نا تھوڑا سا کون فلایر میں اس میں ڈال رہی ہوں پانی میں ڈال کے مکس کر رہی ہوں کسی نے پوچھا تھا کہ کون فلایر کیوں ڈالیا ہے تو کون فلایر کسی بھی چیز کو کسی سالیڈ چیز میں ڈالا جائے تو اس کو تھوڑا سا کرنچ دینے کے لیے ڈالیا ہے آہ بائی دوئی آئل بھی میں نے ڈالیا ہے تو یہ جو آٹا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے کتے سوفٹ سی روٹی یا نان بنے گا تو اس میں تھوڑا سا کون فلایر ڈالنے سی ہے کہ اس کے کنارے یا اس کا ٹاپ اور باطم جب ہم اس کو بیسیکلی کوک کریں گے نا تو وہڑا کرنچی سا بنے گا اس لیے ہم نے کون فلایر ڈالیا ہے اور نیم گرم پانی ڈال ڈال کے میں اس کو گوند رہی ہوں گوندنے کے بعد میں نے کافی سوفٹ سا اس کو گوند ہے یہ دیکھیں جتنا سوفٹ سا بنے گا نا تو اتنے ہی نان بھی اچھے بنے گے تو لیکن ورک ایبل ہو پلائیبل ہونا چاہئے میں نے اوائل لگا دی اس پہ اچھی طرح سے اور چونکہ ییس ڈالا ہے تو اس کو ہم رکھتے ہیں جب تک کہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائے تقریباً اس کو 30-40 منٹس لگیں گے کور کر کے میں رکھ دوں گی اچھی طرح سے آپ نے اس کو گوندنا ہے ٹھیک ہے یہ چکن کی سیکنڈ میرینیشن جو ہم نے کی تھی اس کے بعد ہم نے چکن کو کوک کر لینا ہے تو یہ جو ٹکا مسالہ میں بنا رہی کریمی ٹکا مسالہ اس کا یہ سٹیپ ہے سب سے پہلے میرینیشن ون میرینیشن ٹو اور اس کے بعد آپ نے اس کو تیز آگ پہ ہلکے سے آئل میں دونوں سائیڈ سے بس اس کو ڈارک براؤن سا کر لینا ہے اندر سے پک جائے چکن یہ ضروری بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ آگے اس کی فردہ کوکنگ ہوگی سو اس چیز کو آپ نے بودر نہیں کرنا بس دونوں سائیڈ سے براؤن ہو جائے تو اس کو آپ نکال لیں ٹکا مسالہ کی گریوی کی طرف آ جاتے ہیں اس کے لیے میں نے آئل میں ڈالا ہے زیرہ ساتھ میں کالی لائچی اور ساتھ میں بے لیوز تو یہ جب اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو اس کے اندر ہم نے پیاز کی پیسٹ ڈال دینی ہے پیاز میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ میں ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ میں ہری مرچ جو ہے وہ میں نے ایک ہی ڈالی ہے آپ دیکھ لیں جتنے آپ نے ڈالی ہے بہت تیز مرچے ہیں اور ساتھ ہی اس میں میں نے جنجر گالک پیسٹ بھی ڈال دیا جب یہ پیاز تھوڑا سا سوفٹ ہوئے نا تو اس کے بعد جنجر گالک پیسٹ ڈال لیا ہے اچھا اس میں آپ جو ہے نا اگر فریش بلکل ڈال رہے ہیں تو آپ اس کو بلینڈ کر لیں پیسٹ بنا لیں تو میں نے پانی کے ساتھ بلینڈ کر کے نا تو یہ فریز کیا ہوں میں اچھا اس میں جا رہے ہیں اب نمک اور ہلدی اور زیرا پاوڈر دھنیا پاوڈر لیکن اب تھوڑا تھوڑا کیونکہ مرنیشن میں بھی جا چکا تھا تو اس میں میں نے ڈالیا دہی اور ساتھ میں ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ اس لیے کہ یہاں پہ جو ٹومیٹو ملتے ہیں وہ اورنج کے لئے کے ہوتے ہیں ریڈ کی بھی جائے اچھا جی پیپری کا پاوڈر بھی میں نے ڈالیا ہے یہ آپ سکپ کر سکتے ہیں اس کی بجائے لال مرش کا پاوڈر ڈال لیں اگر آپ کو ایکسٹرا سپائش چاہیے اچھی طرح مسالہ جو ہے وہ بھون گیا ہے تو آپ دیکھیں کتنا اچھا کلر آگیا اس کا اب میں نے اس میں پانی ڈال دی ہے اور چکن پیس ہم نے ڈال دی ہے بس یہ اس کا آخری سٹیپ ہے سمجھیں اور بس اس میں تو اس کو نہ میں کور کر کے رکھ دوں گے پندرہ بیس منٹ جب تک کہ چکن جو ہے وہ پک جائے اچھی طرح سے اچھا جب چکن پک گیا ساتھ ساتھ پانی بھی تھوڑا مجھے ایڈ کرنا پڑا تھا لاس میں میں نے اس میں کریم ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی میں نے چولا بند کیا ہوا ہے کریم ہمیشہ ایک تو ہلکے فلیم پر ڈالیں دوسرا یہ کہ ابھی اس کو فردہ کوک کرنے کی ضرورت نہیں یہ ریڈی ہے اب جناب کلچے بنا لیتے ہیں کلچے ہمیں پتہ ہے وہ میدے سے بنتے ہیں اور اوریجنل جو آثینٹک ریسپی ہے وہ میدہ ہی یوز ہو کے ہوتی ہے لیکن تھانکی سو مچ میں نے پہلے کل ویڈیو اس میں سے نا یہ والا سیکشن کلچوں والا آپ کے لئے شیئر کیا ہے ٹپس کے ساتھ تو آپ کو بہت پسند آئے ہیں اور یہ آئیڈیا اچھا لگ گئے کہ ایک تو ہم نے آٹے سے بنا لیے جو گھر پہ ہر وقت ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے بہت سے لوگ میدہ شوق سے نہیں بھی کھاتے تو بہرحال اسی ریسپی کو آپ میدے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہاں ییسٹ آپ سکپ نہیں کر سکتے ہیں اگر یہ کوئیسٹ چھوڑ دیں تو نہیں ہیسٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ کلچہ جو ہے اس کا جو فلفی اور تھوڑا سا سپرنگی ٹیکشن ہوتا ہے وہ اس میں آتا ہے ییسٹ کے وجہ سے تو میں نے اس کے پیڑے بنا دیا اور اب دوبارہ سے میں اس کے اوپر کپڑا ڈال دوں گی اور اس کو سائز میں ڈبل ہونے تک رکھ دوں گی اب ہم اس کے کلچے بنانے شروع کریں گے تبا اتنی دیر میں میں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہیت کرنا سٹارٹ کر دیا یہ والی جو کلچے ہیں یہ ہم نے لو فلیم پہ بلکل بھی نہیں بنانے اور ساتھ ساتھ میں آٹا یوز کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے یہ مکسچر جو کیا ہے ڈو زرہ تھوڑی سٹیکی ہے شیپ آپ بے شک راؤنڈ رکھ لیں اوول رکھ لیں وہ آپ کی چوئس ہے میرا دل کیا کہ میں تھوڑی سی اوول شیپ رکھ لوں اب ہم اس کے اوپر بریش کی ہلپ سے کلچہ گلو لگا لیں گے جو کہ ہے صرف اور صرف آٹا اور پانی اگر آپ میدے سے کلچے بنانا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ نے میدہ پانی میں مکس کر کے نہیں لگانا اس کیس میں بھی آپ نے یہ آٹا یوز کرنا پانی میں مکس کر کے تو ہی یہ ریزلٹ آئے گا اور دوسری بات یہ کہ کسی نے سیجیس کیا ہوا تھا کہ پانی لگا کے بھی تو لگ جاتا ہے نون سٹیک پہ لیکن میں نے بھی یوز کر کے دیکھا وہ بھی بار بار گردتا ہے یہ آپ کو فرس ٹائم ملے گا یوٹیوب پہ سو پلیز اپریشیئٹ ضرور کیجے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا تو آپ کے لئے ایسی ٹیپ لے کے آئیوں کہ کوئی بھی پان ہے نون سٹیک کوئی بھی توا ہے نون سٹیک کچھ بھی ہے لیکن اس میں سے گرے گے نہیں آپ کے یہ کلچے یا نان جو بھی آپ بنا رہے ہیں پھر میں نے اس کی سائیڈ چینج کر دی ہے اس کو فلپ کر دیا ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے پکا لیا اور کتنا اچھا اس کا ریزلٹ آیا اور یہ دیکھیں یہ کرنچ ہے جس کی میں بات کر رہی تھی جس ویل سے ہم نے کون فلائر ڈالا تھا اندر سے بلکل فلفی اور کورٹینی سا ہے اور اوپر سے یہ جو ہے نا کرنچی کرنچی سا ہے اگر آپ فریش فریش سرف کر سکیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے لیکن خیر اگر گھر میں ہی کھانے تو پھر توڑا بہت آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے اس کے اوپر میں نے لگا دیا بٹر اور ساتھ میں یہ جو خوش سوکھا دھنیا ہے نا یہ میں لگا رہی ہوں بس اسی طرح سے ہم جلدی جلدی باقی بھی کلچے تیار کر لیں گے مشاری سکول سے آکے سویا ہوا تھا تو مجھے بہت ایز تھی کہ جلدی جلدی یہ کام نمٹا لوں اور ویسے بھی شام میں کرنا شروع کروں تو پھر سوتے سوتے نو بچ جاتے ہیں ساڑھے نو بچ جاتے ہیں بچوں نے صبح سکول جانا ہوتا ہے پانچ بجے اٹھنا ہوتا ہے سو بیٹر یہ ہے کہ آفٹرنون میں سب کر کے رکھ لوں اور بس رات میں مین مین کام کر لے جائیں تو یہ والا کام میں شام میں کر رہی ہوں کیونکہ ان کو گریل میں نے بالکل شام میں ہی کرنا تھا تو یہ میں لگا رہی ہوں بیل پیپرز اور ساتھ میں یہ آلو جو ہم نے میرینیٹ کیے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ سٹکس پہ لگتے جا رہے ہیں سو لاس ریسیپی کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ بلکل فریش فریش ہی اچھی لگتی ہے تو میں نے لیا ہے بٹر اس میں جنجر گالک پیس تھوڑا سا ڈالا ہے اور ساتھ میں یہ پیاز کرٹس اور پیس ڈال دی ہیں تو ہم بنا رہے ہیں کریم آف کورن سوپ اور اس میں میں لیکن اپنی مرضی کی ویجٹیبلز بھی ڈال رہی ہوں ابھی میں نے بلینڈر میں ایڈ کیا ہے بٹر اور ساتھ میں دودھ اور اس میں میں کون کنلز ایڈ کر دوں گی میرے پاس یہ فروزن پڑے ہوئے تھے تو یہ تھوڑے سے ویسے سٹیند ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس یہ فریش کچھے والے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں سوپ میں وہ پہلے پک جائیں گے اس کے بعد کون فلا ڈال کے اسے ٹھک کریں گے تو اس کو میں نے اس کی باریک سی پیسٹ پنا لیا اور اب اس میں ایڈ کر دیا یہ اس لئے گرینی لگ رہے کیونکہ بٹر اور دودھھنڈا تھا تو ابھی ہم اسے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں کریمی سا ہو جائے گا کیونکہ بٹر ملت ہو جائے گا یہ جو ویجٹیبلز ہیں میں نے اتنی ساوتے کین تھی کہ یہ ذرا سوفت ہو گئی ہیں تو اس کے بعد میں نے اس میں یہ بلینڈ کیا و مکشٹر ڈالا تھا اور ساتھ میں اس میں میں ایک چکن چوب ڈال دیا یہ آپ کی پرسنل چوئس سے ڈالنی ہے تو ڈال لیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال لیا ہے پانی پانی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے دو کپ ڈالنا ہے تین کپ اس حساب سے آپ نے یہ بنانا ہے سوپ اس میں تھوڑی سی میں نے ڈال دی ہے چلی پاوڈر نہ ہونے کے برابر نہیں تو مشی نہیں پیے گا اور اس میں ساتھ میں جائے گی سویا سوس وینگر اور ہارٹ سوس اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو میں نے اس میں ہارٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور جتنی کونٹیٹی بن رہی ہے اس حساب سے ہی جائیں گی تو بس اس کو میں مکس کروں گی دو تین بوئل آنے دینے اور بس یہ دن ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے کچھا کون ڈالا ہے تو پھر آپ کو زیادہ زیادہ پکانا پڑے گا اتنی دیں میں ایک پانی میں میں نے کون فلاہر ڈالا ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کو کہتے ہیں کون فلاہر سلری تو سلری بنا کے اس میں میں ڈالیں گے تو یہ سوپ ہمارا ٹھک ہو جائے گا اچھی طرح سے سب پک گیا ایک جان ہو گیا تو میں نے اس میں تھوڑے تھوڑے سلری ڈالنے شروع کر دیا کونسٹن سٹرنگ کے ساتھ اور اچھا سا شائنی گلوسی سا یہ سوپ ریڈی ہو جائے گا اور ٹھک ہو جائے گا اتنی دیں میں اس کو بھی دو منٹ ہی لگیں گے اور میں نے اس کو رکھ دیا ہے جی توے پہ تیز آگ کے اوپر دونوں سائٹ سے میں ان کو براؤن کر لوں گی تھوڑا تھوڑا سا میں نے آئل لگا دیا لیکن اتنی دیں میں بیل پیپرز سوفٹ نہیں ہوں گی کیونکہ یہ پوٹیٹوز اگر چکن ہوتا تو جب تک چکن نے پکنا تھا ساتھ ساتھ بیل پیپرز سوفٹ ہو جاتی ہیں اس لئے میں نے پیاز نہیں آئیڈ کیونکہ کچھے والے ریڈ پیاز نہیں اچھے لگتے تو میں نے اس میں ڈالے ہیں اس لئے انلی بیل پیپرز تو یہ تو کچھی بھی بڑے مزی کی لگتی ہیں بس جی اتنی دیں میں یہ ہو گیا ہے ایک سے دو منٹ لگے ہیں اور یہ گریل ہو گیا تو میں نے اس کو ڈال دیا ہے ڈیکوریشن کے لئے مطلب ٹرے میں ڈال دیا ہے اور اس کو بھی میں نے دوبارہ گرم کیا تھا اور اس کے اندر میں نے ڈال دی تھی کیا ڈالی تھی کریم تو اوپر بھی ڈیکوریٹ کرنے کے لئے ڈال دی اور ساتھ میں کون سوپ بھی بن گیا ہے اور تھوڑے سے کون کرنے میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اس ٹائم پہ آپ نے زیادہ کون کرنے نہیں ڈال دیا ہے نہیں تو وہ سوپ پانی پانی ہو جائے گا کیونکہ اس میں ہر چیز پکی بھی ہونا تو تب ہی وہ پھر ٹھیک رہتا ہے یہ ہے فائنل لوک ہمارے تندوری آلو کی پھر یہ ہے کریم آف کون سوپ اور بہت بہت تیسٹی ہے ضرور ٹرائے کی جائے گا اور ساتھ میں یہ ہے ہمارا کریمی چکن ٹکا مسالہ بہت مزے گا بنتا ہے ضرور ٹرائے کریں ساتھ میں یہ ہے ہمارے آٹے کے کلچے تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مینیو کیسا لگا ہے اور ٹرائے بھی ضرور کریں ایزیلی بن جاتا ہے گھر پہ اویلیبل چیزوں سے اس کا نام ہے اس کا نام ہے بابا مو چھل کے گرم لگا بابا 2 ڑک در parity ساری پرانی عادے ہیں بعد Tillہ ایک سب بھی چیز اور سردیوں میں بلتا تھا جب بہت درست کیا مزا آئی جائے موید ہے کہ چکن اور ایگ نہیں دانا موید ہے کہ چکن اور ایگ نہیں دانا موید ہے کہ چکن اور مشروب سوپ ہاں چکن سٹاک دائے چکن اور ایگر نہیں دانا یہ سب ہوتی ہے یہ سب ہوتی ہے کہ اس موید ہے اپنے پاکستان میں جو دھیر اور دھیریاں لگے ہوتی ہیں چکن کون سوپ پی کے یقین کریں میری اتنی جو ہیں جو ہوتی ہے انیشیلیرز ہوتی ہے جو اس وقت بڑیا بناتی تھی تو یہاں بہت دس میناس میں بن جاتا ہے یہ کوئی لبا کام بھی نہیں دینا وہ زبردست بنایا ہے اور انتا ہے کمفرٹن ہے باہر اتنی تھنڈی ہواہ چل رہی ہے اور لیٹلی سب سے بیس طریقہ ہے اس کو پینے کا وہ یہ ہے اس کو دائیں کپ میں ہونے بہتاریں باہر دوگرے ہیں اور ہواہ کے جو بے بیویں جو ہاں بے آپ کے پوکے پراتے ، اس کے ساتھ سوپ پیئے ہیں اس کوئی دکی ہمائزنگی ہے کمی بے بناتے ہیں اسے سوپ کے ساتھ تو ہے جو ہوں اور کم مکند پی مناموں دوڑے کے ہی دوڑے کے ہی توڑے کے ساتھ جو ہے عنہر میں مجھے دوڑے کے ساتھ کہہ رمضا میں اہم ملتی بھی کھاری بھی کھاری بھی کھاری دنیا نے کہцы گن ouch کی طالب ہے مجھے کے لئے نے اسے مجھے نے آپ کو کوئی کی اٹھا ہے جب ہم نے اتنے کا ہے وہ اپنے اٹھیک پھر کیاب BRANDON ھلی آ الآل والد امار راًqing hasn't changed تھا ہمー هممممممممممممممممممممم فکر ہے اوہہہ تक فکر ہے ، اور お否 justice muchos deň gaps اس لائم ایسے ہی ہی گھر وہ بھی کہا نسیب اس میں کھارک اس نے پسکاوں کرو اوہ ویسی بڑا مجھے لیکن ہے مجھے لیکن ہے مجھے لیکن بابا مجھے لیکن مجھے لیکن آلو کے ٹکیاں آلو کے ٹکیاں باباکیو اتنی مزیک ہیں یہاں ہمیں امجھے ایک بیس آخر سکتا بابا بابا اتنی زبرت سے اس کا یہ ہے کہ یہ جیسے سے گرم اتنے اس سیدوہ آدمی اتاک کرے ایک ساکتا ہے نان بھی اس کا واقعی یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ بھونی ہوئی ہے یہ اس طرح سے باربکیوڑ ہوئی اور اتارے افند ہوتا ہو جائے اگلا دو جئے کسم سے یہ ہے موسیقی امید لکھو اس میں جائنے جب آپ کو اندازہ کامی چیزنی ہے کہ یہ کیا چیزنی ہے کہ یہ چیزنی ہے کہ یہ چیزنی موسیقی ہے کہ یہ عمرہ کسی ہے کہ یہ خواب ہے یہ ایک سی جو چلنے چلنے اس پیدا ہے کہ ایل آف دیس تو سوچا آپ کو دیکھا دیتی ہو کہ یہ لیکن اتنے بھی صافت نہیں ہے کہ سکیور سے گر جائیں لیکن مو میں کھاتے ہیں تو بلکل ملائی جیسے ہو جاتے ہیں اور پھر مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو ان کے اندر بھی فلیور گیا ہوا ہے بہت مزیک ہیں اور یہ جو تکہ مسالہ ہے یہ بھی آپ ضرور ٹرائے کریں یہ بھی بلکل صافت اور اس کو جو آپ نے پاؤنڈ کرنا ہے ہیمر سے یا بیلن لے لیں تو اس کی وجہ سے ہی اس کا بہت اچھا ریزرٹ آئے گا اور یہ کلچے تو بہت مزیک ہیں ان کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں درامے یاد رکھیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں خوش رہیں اور اپنے راؤنڈ بھی سب کو خوش رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تیک کیر اللہ حافظ